آج آپ کے پاساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایم اے بی اے ایف اے میٹرک ہر کلاس میں ٹینس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پریزن ڈیفنیٹ ٹینس پہلا ٹینس ہے جسے فیلحال بھی کہتے ہیں تو ٹینسز کے حوالے سے یہ پہلا ٹینس ہے باقیوں کو بھی آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے ساتھ ساتھ لیکچر دیے جائیں گے پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کی بات کریں تو اس کی پہچان ہے اس کے پر میں تا ہے تی ہے تا ہے تا ہوں تی ہوں وغیرہ آتے ہیں یہ اس کی پہچان ہے یہ جہاں پہ بھی آ جائیں جس فکرے کے اینڈ پہ اردو میں یہ آ جائیں تا ہے تی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے اس کے قائدے کے بارے میں اگر بات کریں تو اس زمانے میں فیل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے جس میں ہیشی اٹ اور واحد نام کے فعل کے ساتھ اس ای ایس آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں اس کا جو فارمولا ہے سیمپل کا اس میں سبجیکٹ ہے فرسٹ فارم آف وارب ہے اور اس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں پلس اوبجیکٹ آ جاتا ہے اس کے لئے چند مثالیں ہیں جس میں ہے وہ سکول جاتی ہے اس کے انڈ پر تی ہے آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پریزنڈیفینیٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے شی گوز ٹو سکول اب گوز ہے گوز کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہوا ہے اس کی سیکنڈ اگزیمپل کے اگر بات کریں تو اس میں ہے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں اب تے ہیں آگیا ہے تو یہ بھی پریزنڈیفینیٹ ٹینس کی بات ہے آگے اس کے بعد ہے نفی فکرے بنانے کا قائدہ قانون جو ہے اس زمانے میں نفی فکرے بنانے کے لئے سبجیکٹ کے بعد دز ناٹ یا دو ناٹ لگاتے ہیں ان میں سے دو یہ ہیں دز اور دو ناٹ یہ لگاتے ہیں اس کا جو فارمولا ہے اس میں ناٹیو کے جو ہیں سبجیکٹ آتا ہے پلس ہیلپنگ وارب آتا ہے پلس ناٹ اور پلس فرسٹ فارم آف وارب اور پلس اوبجیکٹ آ جاتا ہے یہ اس کا فارمولا ہے نفی فکرے کا اس کی اگزیمپل ہے تو اس کی بات کریں تو وہ سکول نہیں جاتی ہے اب نہیں ہے تو یہ مطلب ناٹیو ہے اس میں ہے اس کی اگزیمپل جو پہلی سیکنڈ ہے ہم کپڑے نہیں دھوتے ہیں اب جو سوالیہ فکرہ بنانے کا قائدہ ہے سوالیہ جملہ بنانے کے لئے فائل کے مطابق دو یا دز کو شروع میں لکھتے ہیں شروع میں اگر دو اور دز آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینز کا سوالیہ جملہ ہے تو اس کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہے رمیننگ ورڈز کا مطلب ہے جو آپ کے لفظ پڑ جاتے ہیں اس کے بعد اور اس کے انڈ پہ ہمیشہ کوشن مارک لگاتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سوالیہ فکرے کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہے اس کی جو اگزیمپل ہے اس کے اگر بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ کیا میں شور مچاتا ہوں اس کے بعد دوسری اس کے اگزیمپل کی بات کریں تو اس میں کیا روبی اپنے بالوں کو کنگی کرتی ہے اس کے بعد بات کریں فکرے بنانے کا جو قائدہ ہے جس میں یہ کچھ فکرے جب یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو ان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے ان جملوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں ان کی پیچان جو ہے وہ آپ عام لائف میں بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ تر بولتے ہوں گے how are you تو یہ ایک سیمبل وارڈ ہے زیادہ تر لوگ بولتے ہیں بچے بھی بول لیتے ہیں میٹریک والے بھی how are you تو یہ بھی پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کا فکرہ ہے جس میں یہ ایک کویسٹن وارڈ ہے اسے کویسٹن وارڈ کہتے ہیں یہ وائے فغیرہ یہ سب پہلے آ جاتے ہیں اب اس کے اگزیمپل کی بات کریں تو اس میں پہلے اگزیمپل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری باتوں کا یقین کیوں نہیں کرتے اب کیوں ہے یہ کویسٹن وارڈ ہے کیوں اس کے لئے جو وائے ہے اب وائے کو ہم پہلے لگائیں گے بلکل سٹارٹ میں why do they not believe me وہ میری باتوں کا یقین کیوں نہیں کرتے اس کی جو سیکنڈ اگزیمپل ہے اس میں ہے when does he study وہ کب مطالعہ کرتے ہیں اب کب جو ہے کب آئے جب آئے یہ وین کا جو ہے وارڈ ہے اس کا جو میننگ ہے اردو میں وہ کب اور جب یہ وین آتا ہے اب کب ہے اس میں جو وہ کب مطالعہ کرتا ہے تو اس لئے جو وین ہے یہ سٹارٹ میں آ جائے گا when does he study وہ کب مطالعہ کرتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی یہ فرسٹ لیکچر ہے جو اس کے سیکنڈ ٹینسز ہیں آگے جو ٹینسز ہیں ان کا بھی ہم کریں گے ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں ان کو ایسے جیسے یہ آپ کو بتایا گیا ہے تو لازمی دیکھتے رہیے گا اور یہ آپ کی سپوکن انگلش میں ہیلپ کرے گا آپ جب جو پیپر کرتے ہیں اس میں آپ کی grammatically جو mistakes ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کی یہ جو ہیں ٹینسز ہیلپ کرتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی ہو تو لمبی گئی ہے بٹ کوشش کریے گا یار skip ویڈیو نہ کیا کریں پوری ویڈیو سنا کریں غور سے سنا کریں اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے ٹینسز تب بھی سمجھ جاتے ہیں جب آپ آرام سے سنتے ہیں کی پریکٹس کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو جو آگے پڑھنے والے لڑکے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے خصوصا جو میٹرک والے انٹر والے ہیں جب یہ بی اے میں آتے ہیں تو یہ انگلش میں سپلیز آتی ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو grammar کا نہیں بتا ہوتا grammar میں یہ مار کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم فیل ہو گیا ہیں فیل کی بھی یہ ایک وجہ ہے انگلش میں جو زیادہ تر سپلیز آتی ہیں آر کسی کو پتا ہے کہ انگلش میں compare آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہمیں نہ grammar کا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے is کہاں لگانا ہے r کہاں لگانا ہے m کہاں لگانا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں بتا ہوتا اس وجہ سے ہماری جو سپلیز ہیں وہ آتی ہیں